السلام علیکم ایٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب آج ہم سیکھ رہے ہیں انرکھا شرٹ کی انرکھا کرتی کی کٹنگ اور سٹیچنگ تو یہ دیکھئے کہ یہ اس کی لکھ ہے جس کو ہم فولو کریں گے تو آئیے ہم اس کے لئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کپڑا لے لیا ہے جو ہمارے پاس میرے پاس یہ کپڑا ہے بننزا سترنگی کا جس کو میں استعمال کر رہے ہوں ایکچول میں یہ میری ایک شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر تھا جس کو میں نے استعمال کیا ہے کیونکہ مجھے پرنٹیڈ شلواریں پسند نہیں ہیں تو میں نے اس کپڑے کو استعمال کیا ہے اپنی انرکھا کرتی بنانے کے لئے تو سب سے پہلے میں اس کو پینل درمیان کا پینل بنانے کے لئے میں نے اس کو ڈبل کر لیا ہے کیونکہ ہم اس کو پینل کی شیپ میں سییں گے انرکھا کرتی کو تو آپ بغیر پینل کے بھی سی سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تقریباً درمیان کے پینل کو گیارہ انچ رکھا ہے گیارہ انچ رکھنے کے لئے میں نے ساری طرف سے گیارہ انچ ناپ لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کی لمبائی ناپ لوں گی لمبائی ناپنے کے لئے میں نے اس کی لمبائی تقریباً رکھی ہے فورٹی ون انچز تیار تو اس کے حساب سے میں نے اس کو نیچے سے اور اوپر سے ایک انچ چھوڑ کے فورٹی ٹو انچز رکھا ہے فورٹی ٹو انچز رکھنے پر میں نے اس کی یہاں نشان لگا لیا ہے نشان لگا کے میں اس کی لمبائی اور چڑھائی پینلز کی نکال لوں گی ہم انرکھا شرٹ جو ہے زیادہ تر پینلز میں بناتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کی چڑھائی کیونکہ زیادہ رکھتے ہیں آم اس سے سمٹائیمز انرکھا جو ہے وہ آپ سائٹ سے بند کرتے ہیں سمٹائیمز آپ اس کو فروگ کی شکل دیتے ہیں لیکن ایکچول میں جو انرکھا بنایا جاتا ہے وہ تینوں طریقوں سے بنایا جاتا ہے آپ کرتہ سٹائل میں بنا سکتے ہو آپ شرٹ سٹائل میں بنا سکتے ہو فروگ سٹائل میں بنا سکتے ہو میں نے ان پینلز کو سٹریٹ کر کے کٹنگ کر لی ہے یہاں سے لمبائی کے لمبائی میں بھی اور نیچے سے چڑھائی میں بھی میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اور پینلز کو الگ کر لوں گی سٹینڈر سائز جو پینل کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ دس سے گیارہ انچ ہوتا ہے چاہے آپ کی شرٹ جو ہے جتنی بھی چوڑی ہو میں نے یہ چڑھائی کیونکہ 23 انچیز سے 24 انچیز تیار رکھنی ہے تو میں اس حساب سے کٹنگ کر رہی ہوں میں نے درمیان کا پینل گیارہ انچ رکھا ہے اور باقی کی جو چڑھائی ہے وہ میں نے پینلز کی سائیڈز پہ جو کلیاں ڈالوں گی اس کے اندر رکھی ہے اور اس کے لئے میں ان دونوں کو پینلز کو سپریٹ کر لیتی ہوں سپریٹ کرنے کے بعد میں جو سائیڈ کی کلیاں ہیں ان کو سیوں گی تو گیارہ انچیز میری ہے اس کی چڑھائی پینل کی اور پینل کی چڑھائی کے بعد جو باقی میرے پاس بچتا ہے اس کو میں ڈیوائیڈ کر لوں گی چار حصوں پہ کیونکہ دو آگے کلیاں ڈالنی ہیں اور دو پیچھے ڈالنی ہیں کلیوں کے لئے میں اس کو پینل کو رکھ رہی ہوں سائیڈ پہ اور یہ کلیاں جو ہیں میں اس کے لئے ڈبل کر رہی ہوں کپڑا کیونکہ میرے پاس یہ چڑھائی میں ہے کپڑا زیادہ تو اس کا مجھے بینیفٹ تھا اگر آپ کے پاس چڑھائی میں نہ ہو تو لمبائی میں پھر آپ اس کو ڈبل جو ہے وہ لمبائی کے روح کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے کپڑے کی چڑھائی کم ہو میرے پاس چڑھائی اس کی کافی زیادہ تھی کپڑے کی تو مجھے چڑھائی کے روح آسانی رہی میں اس کو ڈبل کر لوں گی اور یہ ایکچول میں ہو جائیں گی چار تہیں جس کا مطلب ہے کہ چار کلیاں دو آگے کے لئے اور دو پیچھے کے لئے اب لینٹ میں اسی کے اکوڈنگ کاٹوں گی جو میں نے پہلے پینل کاٹے ہیں اگر میں نے فورٹی ٹو رکھ کے کاٹے ہیں تو میں فورٹی ٹو ہی اس کی سائیڈز کی لمبائی بھی رکھوں گی لیکن جو چڑھائی ہے وہ میرے پاس یہاں پر ان کی چڑھائی جو ہے وہ دس انچ ہے ایک کلی کی تو دس انچ کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کو ملا کے تقریبا تھرٹی کے راؤنڈ باؤٹ بنے گی لیکن سلائی وغیرہ آکے یہ ٹوئنٹی فائیو رہ جاتی ہے تو ٹوئنٹی فائیو ایک ایلائن شیٹ کے لئے یا کرتی کے لئے انف ہے جو کہ ہم نے کیونکہ چھوٹے چاک بنانے ہیں تو اٹھنے بیٹھنے میں تنگ نہیں کرتی میں نے یہ دس انچ رکھی ہے اس کی چڑھائی نو سے دس انچ جتنا آپ کے پاس اویلیبل کپڑا ہو اس کی لینٹھ میں نے اتنی ہی رکھی ہے جتنی میں نے اس پینل کی رکھی تھی اور اس کے بعد میں یہاں سے چڑھائی اوپر سے کیونکہ تیرہ ہمارا چودہ انچ ہے تو گیارہ انچ ہم آلرڈی کار چکے ہیں جس کی سلائی نکال کے ہمارے پاس دس انچ درمیان کا پینل تیار رہے گا اور دس انچ کے بعد چار انچ ہمیں اور چاہیے ہے ہمارے تیرے کے لئے لیکن ہم نے صرف تیرے کو ناپنا نہیں ہوتا ہم نے کیونکہ چیسٹ ہماری زیادہ ہوتی ہے نیچے ہیز زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے اکورڈنگ رکھنا ہوتا ہے میں یہاں سے چار انچ کی چھوٹی رکھ رہی ہوں اوپر سے اس کی چار سے پانچ انچ کٹنگ کر رہی ہوں نشان لگا رہی ہوں اوپر سے کلی کا اور نیچے سے اس طرح سے ہی ریب شکل دے کے تو یہاں میں نے اس کو انچ سٹیپ کو رکھا ہے آپ کسی سکیل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی لمبائی کی چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی شیپ جو ہے وہ اگزیکٹ بنے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آ جائیں گی چار کلیاں جن کو میں نے الگ کر لیا ہے آپس میں کیونکہ ڈبل کیا ہوا تھا تو سارے کپڑوں کو میں نے اکیلا اکیلا کر لیا ہے ٹھیک ہے اکیلا کرنے کے بعد تو ہمارے پاس یہ چار کلیاں ہو جائیں گی چار کلیاں اور دو پینل جن کو میں رکھ کے بھی دکھاؤں گی آپ کو کہ کس طریقے سے ہماری شرٹ بنے گی ہم نے یہ ضرور دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اوپر سے جو کٹنگ کرنی ہے جو میں نے چار انچ کی چڑائی رکھی ہے آپ نے صرف چار انچ کی نہیں رکھنی ہوتی آپ نے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا تیرہ اور نیچے سے جو چیسٹ ہے یہ بھی دھیان رہے یہ نہ ہو کہ آپ تیرے کے اکورڈنگ کاٹ لیں اور پھر آپ کی چیسٹ پوری ہی نہ آ رہی ہو ٹھیک ہے تو یہ سائٹ پہ کلی ہے اور درمیان میں پینل اور اس کے بعد آگے دوبارہ سے کلی ہے یہ تینوں حصے جو ہیں وہ ڈبل ڈبل ہیں اس لئے آگے اور پیچھے کا آپ کو دھیان اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس شرٹ کی چڑائی بنے گی اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ کے ہمارے پاس جو بازو بچاوا کپڑا ہے ہم اس کو بازو کلگے استعمال کرنے گا یہاں سے ہم گلہ بنائیں گے اور یہ ہمارا انرکھا بنے گا تو اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور سائٹ پہ رکھنے کے بعد اب ہم اس کی جو ہمارے پاس بچاوا کپڑا ہے اس کو میں استعمال کر رہی ہوں بازو کی کٹنگ کے لئے تو یہ میرے پاس بچاوا کپڑا تھا جو اس کی لیندھ میں سے بچا ہے تو میں اس کو استعمال کر رہی ہوں یہ ڈبل کرنے کے بعد ڈبل کیا اور ڈبل کرنے کے بعد دو اور ڈبلنگ کی مطلب چار حصے ہو جائیں گے ہاں جی یہ دیکھئے کہ چار حصے ہو جائیں گے اور میں نے اس کو ناپ لیا ہے کہ ہم نے بازو کی لمبائی جو ہے وہ تیار جو ہے میرے پاس 20 ہونی چاہیے میں نے اس کو تقریباً 22 انچ رکھا ہے تاکہ کٹنگ ہونے کے بعد اور نیچے سے کٹنگ کرنے کے بعد یہ میرے پاس تیار 20 انچ بچ جائے یہ کندے کی بھی کٹنگ ہونی ہے اور نیچے سے بھی کٹنگ ہونی ہے فولڈنگ کے لیے بھی چھوڑنا ہے تو دھیان کیجئے گا 20 انچ میں نے تیار رکھا ہے تیار کے حساب سے 20 انچ رکھا ہے اس کو اور نیچے سے چڑھائی جو ہے میں اس کی رکھ رہی ہوں پانچ انچ کیونکہ مجھے نہ زیادہ کھلے چاہیے ہیں اور نہ زیادہ تنگ بازو چاہیے ہیں تو اس کو میں نے یہاں نشان لگا لیا ہے اور یہاں سے میں کر رہی ہوں کندے کی کٹنگ تقریباً تین انچ ہم اس کا گیپ رکھتے ہیں اور یہ یہاں سے میں رکھ کے اس کی بازو کی کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ نے کندے کی کٹنگ والی میری ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو بھی ضرور دیکھئے گا آپ کو ایزیلی سمجھ آجے گی کہ ہم کس طریقے سے ایک شرٹ کے کندے کی کٹنگ کرتے ہیں میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے ڈھونڈنی نہ پڑے یہ میں نے چاروں طرف سے چاروں کلیوں کو سلائی لگا لی ہے اور سلائی لگانے کے بعد ہمارے پاس یہ تیار ایک شیپ آگئی ہے اب میں اس کا کندہ کٹوں گی سات انچ پہ میں تیرے کا نشان لگا رہی ہوں ساترہ کے حساب سے میں نے یہاں پہ نشان لگایا ہے ساترہ کے حساب سے اور میں اس کو گلائی دے دوں گی کندے کی کندے کی گلائی دینے کے لیے میں نے آپ کو ویڈیو ایک دی ہے جس کی میں ڈسکرپشن میں لیگتے رہی ہوں ضرور دیکھئے گا یہ یہاں سے فیٹنگ کا ساڑے پانچ انچ پہ میں نشان لگا رہی ہوں جو ہیلڈی لوگ ہوتے ہیں ان کا ہم چھ انچ یا ساڑے چھ انچ پہ لگاتے ہیں جو مطلب سلن سمارٹ ہیں ان کا ساڑے پانچ انچ پہ نشان لگاتے ہیں اس کی کندے کی کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو الٹا کرلوں گی الٹا کروں گی تاکہ میں اس کا فیٹنگ کا نشان لگا سکوں یہ کندے کی کٹنگ کرنے کے بعد یہ یہاں سے میں تیرے کو ایریب کاٹ رہی ہوں کیونکہ ہمارا کندہ جو ہے شولڈر جو ہے وہ ایریب ہوتا ہے یہ میں نے نشان لگایا ہے کندے کی فیٹنگ کا جہاں سے میں نے نشان لگایا تھا دیکھیں اس کو میں نے ہلکا سا کٹ لگا لیا یہ فٹنگ کے لیے میں ساڑھے پانچ انچ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ساڑھے پانچ انچ ہمارا ہوتا ہے سلم سمارٹ لوگوں کا اور میں سات انچ رکھ رہی ہوں نطلب ٹوٹل چودہ انچ میری فٹنگ ہوگی اور اس کو میں نشان لگا رہی ہوں کرتہ سٹائل کے لیے یا فروک سٹائل کے لیے پہلے کیونکہ میرا ارادہ فروک سٹائل بنانے کا تھا تو میں نے ہپ کا نشان نہیں لگایا لیکن بعد میں جب چینج ہوا تو اس کے بعد میں نے اس کو نشان لگایا تھا تقریبا میں نے کندھا چھوڑ کے چاروں سلائیاں لگانے کے بعد اب ہمیں کیونکہ گلے کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے چیپی لے رہی ہوں جس کو میں نے یہاں سے گلہ جو بنانا ہے ڈیپ گلہ دو گلے بنیں گے ایک ڈیپ ون اور ایک جو ہے ایک ڈیپ ہمارا سائز ہوتا ہے وہ کہ یہ دیپ گلہ بنیں گا میں اس کو چیپی پہ اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ یہاں سے ذرا زور پکڑے اور بلکل ہی لیس کے ساتھ یہ فینشنگ کے لیے اور فینشنگ لیس کے ساتھ سمٹیمز نہیں آ پاتی کیونکہ یہ لون ہے بلکل تو ہم فینشنگ کے لیے یوز کرتے ہیں یا ہم نیوز پیپ پر یوز کرتے ہیں یا ہم فیوجن یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے میں سب سے پہلے لے رہی ہوں یہ میں نے کٹ کر کے رکھا ہے فیوجن کو اور یہ چڑھائی میں ہے ساڑھے پانچ انچ مطلب ٹوٹل گیارہ انچ اور لمبائی میں یہ ٹین انچز ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین انچز لمبائی میں ہے گہرائی میں اور ساڑھے پانچ انچ جو ہے یہ چڑھائی میں مطلب ٹوٹل کھول کے گیارہ انچ میں نے اس کو یہ شیپ دے دی ہے تھوڑی سی ریو گول کی اور اب میں اس کو اسی کے ساتھ کے کپڑے کے اوپر چپکا لوں گی تاکہ میں نیکسٹ کام کر سکوں اور میں نشان لگا لوں گی اس سے پہلے مجھے امرکہ جو ہے وہ اس لائن کے اوپر بنانا ہے یہ والی جو لائن ہے دیکھیں یہ جو میری سلائی آ رہی ہے میں نے اس سلائی کے اوپر امرکہ بنانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے فیوجن رکھی بھی ہے یہ میڈ کا اس کا نشان ہے میڈ کے نشان کے ملکل ساتھ میں اس کو یہاں سے نشان لگا رہی ہوں چوک کے ساتھ تاکہ میں اس کی کٹنگ کر سکوں ان رکھا گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا گلائی کا نشان لگ گیا اب ہم نے کیونکہ اس کو اس کے ساتھ اس طریقے سے جوڑنا ہے تو یہ جو سلائی آ رہی ہے اس سلائی کا تو ہمیں سیدھا پتا چل جائے گا کہ یہ ہم نے نشان جو ہے یہ سیدھی جو ہے یہ سلائی ہماری آئے گی اس سلائی کو ہم نے یہاں سے اس گلائی کے ساتھ جوڑنا ہے جس کے لیے میں اس کو اس طرح کی شیب دے رہی ہوں ٹھیک ہے ہلکی اسی اریب دے رہی ہوں یہاں سے اس کو جوڑنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے ایکچول میں آئے گی یہ لیس آئے گی اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ لیس آئے گی اس کے لیے پہلے میں اس سائیڈ کو تیار کروں گی اور اس کے بعد میں گلائی کو تیار کروں گی تاکہ ہمارے پاس نیچے سے یہ جو یہاں پر سلائی آئے گی یہاں پر جو لیس آئے گی وہ اس گلے کے ساتھ اندر چلی جائیں ٹھیک ہے اور فنشنگ میں کوئی فرق نہ آئے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں اس سلائی کو یہ جو میں نے لگائی تھی میں جہاں تک ادھیڑ لوں گی اور پھر اس کی میں یہاں سے کٹنگ کر لوں گی کٹ لگا لوں گی تاکہ میرے پاس فرق نہ آئے اور ایزیلی بان جائے اور یہ جو میں نے گلائی کا نشان لگایا ہے اس کو میں ایک سے ڈیڑنگ چھوڑتے ہوئے میں کٹائی کر لوں گی میں نے 0.5 سے 7.5 چھوڑ کے اس کی کٹنگ کر لی ہے گلائی کی بھی اور اس پٹی کی بھی یہاں سے میں نے یہ جو تیڑا نشان لگایا تھا اس کی کٹنگ کر لی ہے اس یہ جو سلائی ہے اس سلائی پر میں دوبارہ لے سلائی لگاوں گی جو یہ والی میں جو ڈبل لے سلائی لگا لی ہے پہلی یہ والی اور اس کے اوپر یہ والی تو اس کے لیے میں کوشش کروں گی کہ یہ جو لیس ہے یہ اندر آجائے اندر کی طرف اور اس کے بعد پھر میں اوپر رکھ کے اس والی لیس کو لگاؤں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی سلائی کے ساتھ دونوں لگاؤں لیکن دونوں آپ کے پاس موجود ہیں آپ پہلے ایک لگا لیں اور پھر دوسری لگا لیں یا دوسری لگا کے اس کے بعد وہ کر لیں تو میں ابھی جو ہے میں ایک ہی سلائی کے ساتھ لگا رہی ہوں یہ ٹھیک ہے ایسا نہیں کے لیے آپ لوگوں کو کیونکہ دکھانا بھی ہے تو پھر میں دبل کے ساتھ لگا لوں گی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تاکہ آپ لوگ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو جو آسان حال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پارٹ ہے جس کے اندر رکھ کے ہم نے لیس کو لگانا ہے میں اس پارٹ کو کیونکہ یہ ہمارے پاس وہ بنا ہوا ہے میں اس پارٹ کے اوپر یہ لیس اُلٹی رکھ کے تو میں یہاں سے سلاحی لگاری امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آرہی ہوگی کہ آسانی کے ساتھ آپ لیس کس طرح سے لگا سکتے ہیں جس کے اندر جھول بھی نہ آئے اور ایزی لی لگ بھی جائے پرنا انرکھا میں اور اس قسم کی لیس لگانا جو ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے لیکن اس طریقے سے کہ آپ لگائیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے لگانے میں ہم نے اس لیس کے اوپر لیس سیدھی طرف رکھ تو ہم نے سلائی لگا لیا پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو نیچے سے اوپن رکھوں گی لیکن کیونکہ شرٹ کی ویس زیادہ نہیں بند رہی جس کی وجہ سے مجھے ارادہ پوسپون کرنا پڑا اس کو میں فروک کی شکل نہیں ہم نے رکھا ہلکی سی ای لائن ٹائپ شکل دوں گی جس کے لئے میں نے نیچے سے چھوڑائی کی زیادہ نہیں چاہت رکھوں گی میں نیچے سے اوپن نہیں رکھوں گی کیونکہ کو مجھے دے خدار مجھے خدار مجھے شکل خدار مجھے اپنی خدار مجھے تو اس کے اندر تکون کلیاں ڈال سکتی تھی لیکن وہ میں نے خود نہیں ڈال دی اگر میں وہ ڈال دیتی اس کے ساتھ ایزیلی ویڈتپ ہوئی ہو جاتی میری لیکن اس کے ساتھ انرکھا بنانے میں جو ہے نا مجھے لکٹی آتی لیکن وہ ایہب ہوتی ہے تکون بنتی ہے تو اس کے اندر پھر ہمارے لئے یہ جو ہے نا یہ لیس لگانا مشکل ہو جاتا اکیلی لیس جو ہے نا وہ مشکل سے لگتی ہے لیکن سارے رہے ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اچھا یہ ہم نے لگا لی ہے اب اس کو ہم اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ کے لگائیں اس کو میں نے یوں سیدھا کر لیا ہے سیدھا کرنے کے بعد اس کورنر کو کورنر سے جوڑ کے اب میں اس کے ساتھ وہ دوسری لیس لگاؤں گے ساتھ ہوں جتنا اندر آپ رکھنا چاہیں آپ ازیلی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی چڑائی کام ہے تو میں اس کو اندر نہیں دینا چاہتی اس طریقے ساتھ یہاں پہ میں ایک کومنٹ بھی لگا رہی ہوں تاکہ مجھے اندازہ رہے اور یہاں سے آستہ آستہ آتے آتے میں ایک پین یہاں پر لگا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو سلائی اوپر ہے یہاں پر آئے گی ویسے تو اگر میں اس کو گم سلائی سے بھی لگانا چاہتی تو ایزیلی لگ جانی تھی لیکن اب کیونکہ مجھے اوپر لیس لگانی ہے تو وہ ایزیلی پھر اس ایک سلائی کے ساتھ لگ جائے گی اس طریقے سے ٹھیک ہے مجھے یہ لیس لگانی ہے اس کے اوپر میں اس کو اس سلائی کے ساتھ لگا رہا ہوں میں نے جو دھاگا رکھا ہوا ہے وہ بھی میں نے اس لیس کے جس کی جو اوپر آنی ہے اس لیس کے ساتھ میسنگ کر کے لگایا ہوا ہے اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہو کہ ایک سلائی سے لگانا مشکل ہے تو آپ پہلے نیچے والے کو جوڑ لیں اور اس کے بعد لگائیں تاکہ آپ کی شرٹ کی فینشنگ میں فٹنگ میں کسی قسم کا فرق نہ آئے جو روٹین میں سینے والے ہوتے ہیں کیونکہ عادت ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ ایک ہی سلائی کے ساتھ کیا جائے یہ لیس ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے انرکھا میں بلکل کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے اب ہم نے کیونکہ اس کو کور کرنا ہے ہم نے یہاں پہ لگانا ہے تو اس کے لئے میں نے جو کٹنگ کر کے رکھا تھا میں نے اس کو کپڑے کے اوپر چپکا لیا ہے اور چپکانے کے بعد اب سب سے پہلا کام جو میرا ہوگا وہ میں اس کے اوپر یہاں پر اس گلائی میں اس طرح سے لیس لگاؤں گی ٹھیک ہے لیس لگانے کے بعد آپ کو پتہ ہے دونوں لیس ہم نے دول گئیں تھی تو دونوں لیس میں جس طریقے سے پہلے میں نے لگائی تھی میں اسی طریقے سے لگاؤں گی اس کو اٹھا رکھ کے یہاں ساتھ ساتھ سلائی لگا لوں گی اور پھر اس کو سیدھا کر کے وہ دوسری لگاؤں گی اس کو اٹھا کر کے اس کو اس کے اس پر سیدھا کر کے استحمید اس یہاں chart کیا اس کو неست Näھیں اس کے پور سلسل اس پر اس کے لگاؤں گی یہ لیس لگاؤں گا اب دو طریقے ہیں پہلا یہ کہ پہلے میں لیس لگا لوں اس کو پروپر وے میں تیار کر لوں اور پھر دوسری سلائی کے ساتھ میں اس کو جوڑ لوں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے انڈرکھا لگایا تھا میں ویسے ہی ساتھ ساتھ جو ہے اس کی سلائی لگاتی جاؤں تو وہ یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ایزیلی اس طریقے سے لگا سکتے ہیں یا اس طریقے سے لگا سکتے ہیں مجھے دونوں طریقوں میں کوئی ایشیو نہیں ہے میں دونوں طرح سے لگا سکتی ہوں میں نے اس طریقے سے گلہ رکھے میں نے اس کو یہاں پہ پین لگا لینا ہے اور ایک میں نے یہاں پہ پین لگا لینا ہے اور میں نے ایزیلی ایک ہی سلائی کے ساتھ بھی اس کو cover کر لینا ہے ٹھیک ہے ایسے تو دیکھ لیں میں آپ کو دونوں طریقوں سے بتا سکتی ہوں دونوں طریقوں سے لگا کر رکھا سکتی ہوں ایزی یہ ہے کہ آپ ایک ہی سلائی کے ساتھ لگا لیں دو سلائیاں نہ لگائیں بس محنت ہی زیادہ ہے اگر آپ کو مطلب پرابلم نہ ہو ہو رہی ہو تو پھر آپ ایزی لی ایک ہی سلائی کے ساتھ لگائیں دو تین جگہ پہ آپ پل لگا لیں اس سے آپ کو پھر یہ ہے کہ پرابلم نہیں آئے گی جیسے میں آپ کو لگا کے دفاع دیتی ہوں میں اس کو اٹھا کر رہی ہوں تاکہ یہ میرے پاس ایسے آجائے ایک پین میں یہاں لگا رہی ہوں اس کے ساتھ ایسے میں آپ کو اچھے سا سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں نے اس کو کیا کیا ہے اب اس طریقے سے میں اس سیڈ سے بھی کور کر لیتی ہوں ہمارا انرکھا تیار ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے گلہ جس طرح ہم آم پروٹین میں بناتے ہیں میں تھوڑا بے بناوں گی وہ گلہ بنائیں گے گلہ بنانے کے لیے بھی میں نے اس کو یہاں صرف کٹنگ کرنا ہے میں نے اس کو یہاں پر پائپنگ کرنا چاہے تو پائپنگ کر لیں یہ ہی لیس لگانا چاہے تو لیس لگا لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو کرنا چاہتے ہیں میں اس کا سمپل گلہ بنا کے تو میں اس کے ساتھ پٹی لگاؤں گی میں کوئی پائپنگ بگرا نہیں کروں گی تو یہ دیکھیں پٹی لگانے کے لیے میں نے یہ ایریب کپڑا جو ہے اس کو یہ کٹا ہوا ہے اور اس کو ڈبل کر لیا تھا اس طریقے ساتھ ہمیں اس کو یہاں لگا کے تھوڑا سا پائپنگ کی طرح اس طرح کر دوں گی اس طرح میں ڈیفرنٹ کلر کی پائپنگ نہیں استعمال کر رہی اس طرح سے رکھ کے میں سلائی لگا رہی ہوں ہلکی سی فیوزن کے اوپر آئے دوان زیادہ ہوں نہیں ہ走吧 اس کو یہاں جددد کچھ ومنٹی ہے ڙیفرل